پڑے گا آپ کو ری ورک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو آپ کو اپنے آپ کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا you have to start creating yourself again because the audience requires to see something else and it is a great alarm button ایک کمال کا alarm button ہے جو بچتا ہے جب آپ کی film flop ہوتی ہے آپ کی تین چار film میں flop ہوتی ہے ایک alarm button ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو change کرنے کا وقت آگیا تو وہ میں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کوشش ہی کر سکتا ہے تو صور کیا کر سکتا ہے ایک بار ہم آپ کی آپ کی جو mental journey ہے اس سے بھی ہم ایک بار چاہیں گے کہ گزر کے دیکھیں آپ کو عادت تھی جب آپ کی فلم فرائیڈے کو ریلیز ہوتی تھی پہلا شو سپر ہٹ شام تک بیس تیس کروڑ کر لیا پھر اگلے دن اور بیس تیس کروڑ کر لیا گوڈ نیوز چاروں طرف سے گوڈ نیوز ہی گوڈ نیوز یہ عادت ہی پڑ گئی تھی آپ کی لگاتار ایک لائن سے فلمیں ہٹ ہو رہی تھی پھر پھر آپ کو شاید شروع میں یقین نہیں ہوا ہوگا پھر دوسری فلم آئی پھر اس کا بھی ایسا ہی ہوا پھر تیسری فلم آئی پھر اس کا بھی ایسا ہی ہوا سو اس journey کے بارے میں بتائی اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے کیا کبھی ایسا ہوا آپ کو کہ جب آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یقین نہیں میں نے جیسے کہا آپ کو میں اس سے گزر چکا ہوں and یہ میری کہانی نہیں ہر ایک کی زندگی کہانی ہے یہ آپ کی بھی زندگی کہانی ہوگی کہ آپ کا ہر شور چلتا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جب میرے شور چلنے بند ہو جائیں گے فلاپ ہونے لگے تو نہیں یہ سب کی زندگی کہانی ہے کیونکہ ایک نیچر ہے نیچرل ایسپیکٹ ہے کہ ہر دن کے بعد رات کو آنا ہے اور ہر رات کے بعد پھر صبح آنا ہے پھر صبح کے بعد پھر رات آنا ہے ایسے نیچر چلتا ہے ہر ایک کا بزنس ہر بزنس ہٹ نہیں ہوتا ہر کرکٹر سنچوری نہیں مارتا دو تین سال میں نے دیکھا کئی لوگ ڈک پہ اڑ جاتے ہیں کئی لوگ دو یا تین سکوری بناتے ہیں ہوتا ہے that is the time when the person needs to even a کرکٹر needs to think and he needs to change himself the only thing i want to tell people is stop blaming anyone don't blame the audience don't blame anyone the blame is you that is me it is my fault تو آپ بھی یہ پورا blame آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی تھی اور آپ سویکار کرتے ہیں یہ ہمیں 100% اس کو میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کی فلم نہ چلنا is not because of audience or not because of any other thing it is because of you have selected or maybe you have not given the right ingredients in that film so آپ کو change کرنا پڑے گا جیسا بھی آپ نے کہا آپ کا 32 سال کا اتنا لمبا کریئر ہے اور آپ نے بھی کہا کہ دو تین فیز آپ کے ایسے آئے جب آپ کی فلمیں نہیں چلیں لیکن ہر بار آپ نے اپنے آپ کو reinvent کیا ہے ہر بار آپ نے اپنا ایک gear shift کیا ہے اس بار آپ کیسے اپنے آپ کو reinvent کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کئی بار ہوتا ہے جب میں پہلے فلمیں کرتا تھا جس میں comedy action رہتا تھا لوگ کہتے تھے یار you should do meaningful cinema and تب میں نے اور میرا من بھی تھا تب تک میں نے اپنی خود کی company بھی شروع کر لی تھی cape of good films اس کے اندر میں جتنی بھی میں نے فلمیں بنائی ساری social فلمیں بنائی ہیں چاہے وہ toilet ایک پریم کا تھا ہو padman ہو airlift ہو بہت ساری ایسے قریب ان 18-20 فلمیں بنائی ہیں تو میں نے اپنے آپ کو change اس حساب سے کیا اپنے fans اور اپنے audience کے social media پہ ان کا جو comments آتے ہیں وہ پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر action movies میں آؤں میں پھر بہت ساری comedy's filmیں کروں تو کروں گا بھئی اس bollywood کے جو اصلی کھلا رہی ہیں وہ تو آپ ہی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا اور ہو سکتا ہے لوگ آپ کو اسی طرح کے roles میں پسند کرتے ہیں you are the fittest actor in this industry تو اس وہ fitness جو ہے وہ تو action میں یہ دکھائی دے گی نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آدمی ایک چیز کتنی بار کر سکتا ہے ایک چیز کتنی بار کر سکتا ہے ایک چیز کتنی بار کر لے گا were you bored of doing action no i was not bored audience was getting because they also want their actor their fans want their person to their idol to change to do different now it is time for me to change i think i presume my fans and audience wants me to change wants me to come back to action to come back to comedy come back to entertainment point of view تو وہ میں change کروں گا اتنے سارے گھنٹے لگانے کے بعد دو منٹ کی فوٹیج نکلتی ہے اور پھر یہ کرتے کرتے آپ دو ڈھائی گھنٹے کی فلم بناتے ہیں اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد کچھ ہی منٹوں میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار مزہ نہیں آیا how do you feel that time you feel bad about it you feel یار بڑی محنت گئی ہے but at the same time you respect the person جو آدمی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے واقعہ میں مزہ نہیں آیا وہ بھی تو اپنے تین سو روپے دے رہا ہے فلم دیکھنے کے لئے اس کو بھائی مزہ نہیں آیا maybe he wants to he is asking for more maybe he wants something bigger maybe he wants to experience something different تو یہ سب سوچنے کے بعد you have to try and do other films جب آپ اپنا کریئر شروع کر رہے تھے یا maybe جب آپ نے شروع نہیں بھی کیا ہوگا اس سمیں آپ کی سب سے بڑی تمنا ambition کا جو جس کو کہتا ہے نا zenith وہ کیا سوچا تھا آپ نے کہ اتنے پیسے میں کمال ہوں تو بہت مطلب بہت ہو جائے اتنی فلم zenith کا پورا مطلب سنجھا بھائی ہماری اتنی انگریزی ٹھیک نہیں ہے I'm sure یہ تر کو بھی کسی نے دیا ہوگا لکھ کے تیری بھی اتنی انگریزی میں جاتے ہیں میں جانتا ہوں تیری بھی اتنی انگریزی اچھی نہیں ہے کسی سے لکھوا ہے اچھا شکل ہے زینیت ہمیں زینیت امان تک پتا ہے لیکن زینیت کا تو مطلب سمجھا میں کیا ہے اچھا میں تھوڑا انگریزی کا گیانی بن جاتا ہوں زینیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلب آپ کی جو ambition کی جو پیک ہوگی وہ آپ نے کیا سوچا تھا کہ بھئی میں اتنا پیسہ کمال ہوں تو میرے لیے بس ہو جائے گا میں یہ بن جاؤں تو میرے لیے بس مزہ ہی آجائے یاد ہے مجھے میرے فادر اکاؤنٹ تھے یونائٹیڈ نیشن یونیسیف میں اس سے پہلے آمی میں تھے ہمیں تو جب لوکنوالا میں گھر لینا تھا تو ڈھائی لاکھ کا گھر بک کیا تھا تب کیسے نہ کیسے گھر میں سوالاک پڑے تھے بینک میں وہ تو بھر دیا پھر بینک سے لون لے کے تبلیہ تھا گھر تو وہاں سے میں آ رہا ہوں بات کر رہا ہوں تب جب میں فلموں میں آیا تو میں نے سوچا کہ یار مجھے ایک بہت بڑا نمبر سوچا تھا کہ یار اتنے پیسے آ جائیں تو ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ کے پوچھا ڈیڈی اگر ایک بات بتاؤ دس کروڑ دو مہینے کے کتنے ملیں گے تو ڈیڈی نے اس وقت تیرہ پرسنٹ تھا تو کہا تھا کہ ایک لاکھ تیس سزار مہینے کا ملے گا بس مگا یہ یہاں تک جانا ہے مجھے ایک لاکھ تیس سزار مہینے کا مل جائے اس سے بڑیا بات کیا پھر کرتے 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 ویسے تو بڑا ٹائم لگ گیا دس کروڑ کمانے میں مجھے قریباً نہ قریباً بارہ سال لگ گئے کیونکہ میری تو پہلی فلم کی چار فلموں کی آمدنی پچاس ہزار تھی آپ نے جو پہلی فلم کی تھی اس میں کتنے پیسے ملے پچاس ہزار ملے تھے بس بس اس کے بعد اگلی فلم بھی مجھے کتنے پچھتر ملے تھے پھر کرتے کرتے تو دس سال تک تو میری آمدنی کچھ اٹھارہ یا بیس لاکھ تک پہنچی تھی دس سال تک پھر اس کے بعد کرتے کرتے کمائی تو ابھی ہوئی ہے دس بارہ سال پہلے ہوئی ہے ورنہ تو اتنے پیسے نہیں ملتے تھے تو جو آپ کے جو پہلے پچاس ہزار تھے جو پہلی فلم میں ملے آپ کو پرموچ اکرورتی نے دیئے ہوں گے جی جی تو اس کا کیا کیا آپ نے وہ ڈیڈی کو آکے دے گئے تھے سارے پیسے ڈیڈی سمالتے تھے ڈیڈی پھر ایک دن نا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک تا کپور کی ایک نیوز آئی تھی کہ جیتندر صاحب اور ایک تا کپور نے سو کروڑ کی ایف ڈی لی ہے تو دھیان سے سنے گا نا یا تو گوگل کر گا تو یہ بہت بڑی نیوز تھی کہ ایک تا کپور اور جیتندر جی نے سو کروڑ کی ایف ڈی لی ہے تو پھر پابز میں ڈیڈی کہا ڈیڈی بتاؤنا اب ان کو کتنا ملے گا مہینے کا اور اس وقت تھے گیارہ پرسنٹ انٹریسٹ ان کو ملے گا ایک کروڑ دس لاکھ یا گیارہ کروڑ ایسے کچھ گیارہ کروڑ سال کے ہوئے یعنی گیارہ کروڑ سال کے نہیں ایک کروڑ دس لاکھ روپے مہینے کے ایک کروڑ پھر میں نے اپنے مند میں سوچا سو کروڑ کماتے ہیں محنت کی بہت محنت کی بہت محنت کی کرتے کرتے وہاں تک بھی پہنچ گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کی جو فطرت ہے جو وہ ہی وانس ٹو آلویس چیلنج ہمسل اور یہ بہت کہ آپ چیلنج ہمسل اور آپ کو دو موو ورک کئی لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یار آپ اتنا کام کیوں کرتے ہو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ تُو کام کیوں نہیں کرتا ہے اس پہ کمپلین ہوتا ہے یا اس پہ کمپلین ہوتا ہے کہ تُو کتنا کام کیوں کرتا ہے آپ کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ شوٹنگ کرتے ہی رہتے ہو آپ نہیں آپ سال میں چار فلمیں کرتے ہو نہیں شوٹنگ نہیں میں چھٹی بھی بہت لیتا ہوں قریباً قریباً سو دن میری چھٹی کی ہیں ایک پورا سوا مہینہ تو میرا بی بچوں کے ہاتھ میں گھومنے نکل جاتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو میں چار فلمیں کرتا ہوں اور میں ہونسلی کام کرتا ہوں اور میں لیکن میں وہ چار فلم جو ہے میری جو میں صحیح وقت پہ آتا ہوں میں کام کرتا ہوں میں وین میں وینٹی وین میں نہیں جا کے بیٹھ جاتا شوٹوں کے بیچ میں میں باجو میں بیٹھا ہوتا ہوں آپ میرے پروڈیوسروں سے پوچھ سکتے ہو میں باجو میں بیٹھا رہتا ہوں کیمرہ کے باجو میں ہی بیٹھا رہتا ہوں میں ٹائم بیس نہیں کرتا کیونکہ میں قدر کرتا ہوں میں I want to respect اگر پیپلز تیم و Earlier پیپلز تیم و I do it and that is how مویز آئیٹ ایک پیسی ہوشے رحلی and because I understand the fact ایک پردوسر اپنے پیسے لگاتا ہے I respect that money and I respect his time also آپ کے پیسے والی چیز کو ابھی میں تھوڑی دیر اور پکڑ کے رکھنا چاہتا ہے پکڑو برید آپ آپ کے پیسے میں لوگوں کا بڑا انٹریسٹ ہے اور لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ آپ کماتے ہو تو میں نے آج نکالا تو لگ بھگ جو ہم نے پورا کیلکولیشن کیا وہ آپ نے اپنے کریئر میں لگ بھگ پچیس سو سے تین ہزار کروڑ روپے آپ نے ابھی تک آپ کماتے ہو اب دیکھئے فوبز ہائیسٹ پیڈ سیلیبز کی جو لسٹ ہے اس میں دو ہزار بیس میں آپ نے تین سو چھپن کروڑ کمائے دو ہزار انیس میں پانس سو بتیس کروڑ دو ہزار اٹھارہ میں تین سو اکرتیس کروڑ دو ہزار سترہ میں دو سو نبے کروڑ سولہ میں دو سو اٹھاون کروڑ دو ہزار پندرہ میں دو سو چھپن کروڑ یہ سب ملا جلا کے آپ کا دھائی تین ہزار کروڑ اب آپ کما چکے ہو جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے دس کروڑ بھی اگر میں نے کمالی ہے تو مزا آ جائے گا تو اب یہاں آ کر ابھی آپ کو اور پیسہ کمانی کی اچھا ہوتی ہے یہی آپ نے پتا کیا یہ نہیں پتا کیا اس میں ٹیکس میں نے کتنا بھرا ہے اس کا دوسرا ایسا بھی ہے پہلے میں نے سوچا یہ پوچھ لیتا ہوں پہلے پورا پڑھ لو نا پھر تاکہ آڈینس کو پتا تو چلے کہ آپ نے ہومورک آدھا تو نہ سناو نا پورا سناو نا پھر تو یہ تو آپ کی کمائی ہو گئی اب میں نے آپ کا انکم ٹیکس اور جو آپ ٹیکس بھرتے ہو وہ بھی میں نے نکالا اس لئے ادھورہ کام کر کے نہیں آؤں گا سروس ٹیکس جی ایس ٹی سارا نکالا سارا نکال کے لیا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پانچ سال میں آپ نے چھے سو پچیس کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا ہے چھے سو پچیس ہی ہم نے لگا لیا اور جی ایس ٹی اور سروس ٹیکس آپ نے جو بھرا ہے وہ ہے دو سو کروڑ یہ دو سو اور میں ڈال لیتا ہوں یہ آپ کا ہو گیا آٹھ سو پچیس کروڑ روپے آپ نے ٹیکس دیا ہے بہت بڑی بات ہے یہ اتنا ٹیکس بھرنا اور آپ کو انکم ٹیکس والوں نے کئی بار سٹیفیکٹ بھی دیا ہے انعام بھی دیا انکم ٹیکس والے بیسے تو کبھی کسی کی تاریف کرتے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے دیش میں آپ ان گنے چونے لوگوں میں سے ہوں گے جن کی انکم ٹیکس والے بھی تاریف کر دیتے ہیں بکہ دیکھئے آپ اپنا ٹیکس بھرو گے تو وہ بات کریں گی وہ دیں گے آپ کو and it feels very nice I feel مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک accountant کا لڑکا اپنے ٹیکس برابر دیتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے وہ daddy یہی سکھا کے گئے تھے کہ بیٹا ٹیکس اپنا اچھی طرح بھڑتے رہنا میں نہیں چاہتا کہ گھر پہ کوئی آئے یہ پوچھنے کہ بھئی کائم مال چھپا رکھا میں نہیں چاہتا یہ سب ہو میں زندگی بہت سکون سے جینا چاہتا ہوں سکون سے نین سونا چاہتا ہوں آٹھ گھنٹے کی نین میرے لئے بہت سب سے زیادہ مائنے رکھتی ہے کام سے بھی زیادہ مائنے میری health اور میری need ہے اور میرا پریوار ہے اس کے بعد کام آتا ہے سب سے important یہی چیز ہے میرے لئے تو نین اچھی آتی ہے آپ کو آٹھ سو آٹھ گھنٹے کی نین آتی ہے شروع میں آپ نے کہا تھا آپ جاننا چاہتے تھے کہ پردھان منتری اپنے پیسے کا کیا کرتے ہیں جو انہیں سیلری ملتی ہے اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ یہ تین ہزار کروڑ کا کیا کرتے ہیں اس میں آپ نے ٹیکس تو نکال دیا آٹھ سو پچیس کروڑ ہم نے نکال دیا وہ کم کون کرے گا چلے باقی بچے بائیس سو کروڑ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں نکال کے لائے ہوں لیکن آپ سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے بینک میں پروپرٹی میں یا ایسیٹس جس کے پاس اتنا ہوتے ہیں what is that mind state of mind دیکھیں پیسہ کمانا الگ ہے یہ مجھے پتا ہے چلو بینک میں پڑا ہے میں نے جو بھی کمایا امانداری سے اور محنت کر کے کمایا اور اس کے اوپر ٹیکس بھر کے کمایا ٹھیک ہے نا آپ کوئی کچھ بھی بول لیں میں زندگی میں کھانا تو وہی مجھے اتنا سہی ہے آپ کو بتاؤں میں میں کھانے کا بھی زیادہ شوقی نہیں رکھتا کھانے کا اتنا مجھے شوق نہیں ہے میں نے کہیں پڑا تھا تو وہ میں نے اپنے دماغ میں ڈال لی کہ کھانا کھاؤ تو جتنا آپ کے یہ پام میں کھانا آتا ہے اتنا کھایا کرو اس سے زیادہ کھانے کے اس کے زیادہ پیٹ کو ضرورت نہیں ہے پھر ساڑھے چھے بجے تو میں پہلے سے ہی کھاتے آیا ہوں تو پیسہ کمانا یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں میں پیسے کو رکھا ہوا ہے کسی کو ضرورت ہوتی ہے میں دے دیتا ہوں جو جنرین ہو بہت ساری چیزیں ہیں میں کرتا رہتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے یہ کہو گے کہ میں پیسے کے بیچے بھاگتا ہوں وہ گلت ہے آپ ڈونیشن بھی بہت کرتے ہیں چیاریٹی بہت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے دماغ میں سوال آ رہا ہے جب سے یہ انٹرویو شروع کیا ہے یہ تیسری یا چوتھی بات آپ نے ایسی کہی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں سوامی اکشہ کمار سے بات کر رہا ہوں سنت اکشہ کمار نہیں صدیر جی گلت ہے میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ بھی جب بچے تھے تو آپ بھی یہی کرتے تھے آپ بھی جلدی کھانا کھاتے تھے آپ کے بھی پتا جی ماتا جی یہی کہیں گے بیٹا سو جاؤ صبح جانا ہے سکول جانا ہے صبح آپ بھی جلدی اٹھ کے پڑھتے تھے بریکفرس کھڑتے تھے یہ آپ نے اپنی عادتیں بگاڑی ہوں گی آج آپ نو بجے اٹھتے ہیں دس بجے اٹھتے ہیں تو بھر آپ میرے بارے میں بھی ریسرچ کر کے آئے ہیں نہیں میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی عادتیں خود خراب کر دیتے ہیں ورنہ ایکچول لائف جو ہے جو ہمارے ماباپ نے ہم کو بچپن سے سکھایا بیسے ہی رکھنی چاہیے پر آئیو موونگ توارڈ سپریچوالیٹی لگتا ہے کبھی آپ کو میں سپریچوالیٹی نہیں کیونکہ دیکھیں جب آدمی سب کچھ اچیو کر لیتا ہے جو اس میں سوچا ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر اس کو ادھیاتم کے طرف روچی ہو جائے سی آئیم ایم ویری فاؤن فاؤن بلیور مطلب ہے مجھے ہے نا جیسے کی میں ابھی ٹائگر شروف کے اتکام کر رہا ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے اس کے اتکام کر کے بڑے سالوں بعد مجھے کوئی ایک ایسا انسان ملا جو میرے جیسا ہے میرے سے جیسا سوچتا ہے وہ بھی نو بجے سو جاتا ہے وہ بھی صبح اٹھتا ہے کسرت کرتا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اس کے چہرے پہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے ٹھیک ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے وہ بھی بہت محنت کرتا ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن ایک فیس پہ نا اس کے تیج ہے بہت انوسنٹ تیج ہے وہ بھی مطلب ہمیشہ ہستا رہتا ہے میں یہی چاہوں گا ہماری جو آڈینس ہے یہ آپ کے جو آڈینس ہے جو سننے والے ہمیشہ ہستے رہو چاہے تھوڑا پیسہ ہو میں جیسے میں بتا رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں تھے میں یہ پیسے اپنے اب آتے گئے میں نے آپ کو بتایا دس بارہ سال تک تو میرے پاس میری تنکھوائی ہر فلم کی قریبا چودہ لاکھ پندہ لاکھ ہوتی دی اٹھرہ لاکھ ہوتی دی لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہے آپ کی خوشی خوش رہنا بہت ضروری ہے جو کہ میں ٹائگر کے اندر دیکھتا ہوں اس لڑکے میں دیکھتا ہوں آپ اگلا اکشہ کمار ٹائگر شروف میں دیکھتے ہیں میرے سے کئی اچھا ہے وہ وہ لڑکا وہ بہت اچھا ہے وہ میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ لڑکا ہمیشہ کھیل کود میں رہتا ہے ہمیشہ کام کے لئے کبھی بھی کوئی بھی کام کے لئے کوئی بھی شوٹ کے لئے منع نہیں کرتا ہے کچھ بھی ہر ہمیشہ ادھر سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی آپ نے کیونکہ دونوں ایک فلم میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں شوٹنگ کر رہے ہیں ابھی آپ آپ نے ایک چٹھی لکھی وہ چٹھی بلکل ایسا لگا جیسے ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چٹھی لکھ رہا ہے اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ٹائگر کو کہ اس نے فیزیکل انڈیورنس میں ایک دم آپ کو پوٹیو آن اٹسٹ میں میں بولتا ہوں نام بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھنا چاہے میں کہتا ہوں نہیں ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھنا چاہے وہ ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو ینگسٹرز رہتے ہیں جو آپ کو سکھا کے جاتے ہیں and this is my test time I am getting to learn I have to be more fitter because I have to work with him قدم سے قدم ملانا ہے اس کے ساتھ and it is good I am very thankful to him that ki وہ مجھے اس چیز کے اندر لے کے چل رہا ہے اب ہم آتے ہیں آپ کی کمائی کا دوسرے حصے پہ آتے ہیں اور وہ حصہ ہے آپ کا charity کا donation کا اور جب میں یہ لکھنے کے لیے بیٹھا تو کئی پنے بھر گئے دیکھئے دو ہزار تیس میں آپ نے پندرہ لاکھ روپے دیئے ڈلی میں کسی کو heart transplant کے لیے اس کے heart میں کچھ problem تھی پچاس لاکھ روپے artists کو دیئے covid pandemic کے دوران پنتالیس لاکھ روپے سنٹا کو دیئے daily wages ویج کے workers کے لیے دو کروڑ روپے آپ نے مومبئی پولیس فاؤنڈیشن میں دیئے تین کروڑ بی ایم سی کو دے دیئے اور پی ایم کیئرز فنڈ میں آپ نے جب کرونا وائرس کے دوران بنا تھا پچیس کروڑ روپے آپ نے ایک ہی ساتھ نکال دیئے اور یہ پورا دیکھئے ایک کروڑ چیف منسٹرس ریلی فنڈ پلواما میں پانچ کروڑ نو لاکھ اسی لاکھ نبی لاکھ ایک کروڑ فورچنائی فلڈ ریلیف کل میں لاکھے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اب تک اگر میں سارا یہ جھوڑ لوں تو آپ لگ بگ سوا سو کروڑ روپے آپ ڈونیشن میں دے چکے ہیں چیارٹی کر چکے ہیں سوا سو کروڑ کی یہ آپ کس بھاو کے ساتھ کرتے ہیں میں کبھی اس کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کس بھاو میں جس مالک نے اتنا کچھ دے دیا ہے اور کبھی کسی کے کام میں آسکیں بس وہی اچھا رکھتا ہے یہ کبھی نہیں سوچا میں تکہ سچی بتاؤں میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں گا کہ میرے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی بنگلے ہوں گے دل سے آتی ہے یہ بات اور کبھی کسی کے سیوہ کے لائے کر رہوں بھارت کے ویر آپ نے ایک بہت بڑی آئیڈیا آپ کے دماغ میں تھا اور مجھے یاد ہے جب ہمارے جوان شہید ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کسی کو بھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی یا ہمارے جوان شہید ہوتے تھے تو آپ سب سے پہلے ان کا ایڈریس مانگتے تھے کہ کہیں سے ان کا ایڈریس پتا چلے اور پھر آپ پیسہ بھیج دیا کرتے تھے اور بھارت کے ویر جیسا انیشیٹیو آپ نے لیا سیڈسفیکشن ہوتا ہے سنتوش ملتا ہے آپ کو کہ آپ اسی سوسائٹی سے کمار رہے ہیں اور اسی کو واپس دے بھی رہے ہیں بہت سیڈسفیکشن ملتی ہے بہت سیڈسفیکشن ملتی ہے اس چیز کو کہ موقع ملتا ہے کہ ہم سب کچھ دیش کے لئے کر سکیں دیکھیں کبھی کبھی تھوڑا وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ کبھی کوئی بول دیتا ہے کنیڈین کمار ایسی حولت ہے ہاں ٹھیک ہے میرے پاس کنیڈین پاسپورٹ ہے لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہوا کیا تھا کیسے ہوا کیا ہوا کبھی یہ کسی کو پتا ہے میں جیسے آپ کو بتایا تھا میری سولہ فلمیں سترہ فلمیں نہیں چل رہی تھی ہر آدمی ہماری دیش کی کئی لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں کام کرنے کوئی دوبا ہی چلا گیا کوئی اسٹریلیا چلا جاتا ہے کوئی نیوزلینڈ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں گئے سب ہی گئے ہوئے بھار میں نے بھی سوچا بھئی میری فلمیں نہیں چل رہی تو آدمی کو کام تو کرنا پڑے گا میرے ایک دوست تھا جو کینیڈا میں رہتا تھا اس نے بولا یہاں کے کریں میں نے اپلائی کیا یہ مل گیا پھر میں نے وہاں کام کرنا شروع ہو میری بس دو فلمیں رہ گئی تھی ریلیس پر وہ اتفاقی بات ہے سجی جی وہ چل گئی وہ دونوں فلمیں اچھی سوپر ایٹ چلے گئی اب میں رک گیا پھر میرے دوست نے بولا تو نہیں نہیں چل رہی ہے حافظ جا کر کام پھر اس کے بعد دو چار اور فلمیں مل گئی پھر اس کے بعد اس کے بعد اور پھر اور چلتا گیا وہ کام چلتا گیا اب پھر وہ میں بھول گیا کہ میرے پاس پاسپورٹ تھا پاسپورٹ ہے ہے یہ میں نے نہیں کبھی سوچا کہ میں کہ میں اس پاسپورٹ کو چینج کروں لیکن ہاں ابھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے پاسپورٹ میں چینج کروارا ہوں جیسے ہی میرے کو وہ رینانس کینیڈا سے آ جائے گا تو آپ کینیڈا کی سیٹیزنشپ چھوڑ کر واپس بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتے ہیں جی بلکل بلکل میں تو کبھی میرے لئے دیکھئے بھارت ہی سب کچھ ہے میرے لئے جو کچھ کمایا جو کچھ ہے یہاں اسے لیا ہے اور یہ میرا صحبہ گیا کہ مجھے موقع ملتا ہے ادھر سب کچھ دی نہیں پر یہ بتائیے وہ برا لگتا ہے جب لوگ بینہ جانے کچھ کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ سوسائیٹی کے لئے سماج کے لئے آپ اتنا کرتے ہیں چینج میں بارڈ آئے تو پیسہ دیتے ہیں اسم میں بارڈ آئے کسی کا علاج کرانا ہے کسی کو کچھ کرنا ہے کتنا آپ نے سب کچھ کیا ایک اچھے ناغرک کی طرح پر اسی دیش کے لوگ جب کبھی آپ کو کینیڈا کمار کہنے لگتے ہیں کبھی آپ کی فلم کوئی بوئی کاؤٹ کرنے کی بات کرنے لگتے ہیں جب درشک بنتے ہیں تو اتنے روتلیس بن جاتے ہیں کہ نی جی ہمیں نہیں دیکھنی آپ کی فلم تب آپ کو کسا لگتا ہے کچھ نہیں دیکھیں جنتا ہے ان کو بولنے کا سب حق ہے ان کی ہر بات سر آکھوں پر سی سی آتی آنڈ آف دی می جوب ہے سی ساتیسفائی اور دیم انٹرٹینمنٹ اور دیم ہیپینس وہ میں کرتا رہوں گا کام نہیں چھوڑوں گا کام کرتا رہوں گا سی ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اچھے دن شروع ہوئے ہیں بولی وڈ کے ابھی شارو خان کی فلم آئی پتھان اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوپر ایٹ ہو گئی اور اس نے جو اتنا بڑا عقال پڑا ہوا تھا بولی وڈ میں اس کو توڑ دیا اس فلم نے آپ نے وہ فلم دیکھی ہے اور اس پر آپ کی پرتکریہ کیا ہے آپ بھی بولی وڈ کے اتنے بڑے سٹار ہیں مجھے تو بہت چل لگا کہ میرے مطر شارو خان جی کی فلم ریلیز ہوئی فلم اتنی چلی اور آپ جانتے ہیں جو جو کیونکہ پیسار آتا ہے انڈسٹری کے اندر سرکلیٹس اور دن ہمیں موقع ملتا ہے میں تو کہتا ہوں ہر ایک کی فلم چلے گی تو اور بڑی ہوتی جائے گی اور ہم اور بڑی بڑی فلمیں بناتے ہیں بہت اچھا لگا جب شارو کی فلم چلی اکشہ آج آپ کے پاس نام ہے شہرت ہے بنگلہ ہے گاڑی ہے یہ بڑا مشہور پہلے ڈائلوگ بھی تھا اور میرے پاس ماں بھی ہے لیکن اب آپ کے پاس ماں نہیں ہے یہ سب تو رہے میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی جب سے you are very attached to your mother اور جب سے آپ کی مدر گئی ہیں تب ہی سے آپ کی کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے زندگی میں ماں کا ہونا ماں کا اور پتہ کا ہونا بہت ضروری ہے خاص کر کے ماں کا تو بلکل آپ نے بلکل بات صحیح پکری ہے کہ since I lost my mother things have changed in my life but never the less but I know she is انہوں نے میری ہمیشہ پیٹ سنبھال کے رکھی ہے ان کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر ہے میرے پیٹ پر ہے آپ تو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ اٹیس تھے ان کے جانے کے بعد کیا بدلاو آیا جیون میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا I'm still مطلب میں ابھی بھی اس ترم پہ نہیں آیا ہوں that I have lost my mother کیا رہا کبھی کبھی ہوتا ہے کی آپ کو چیز کوئی حادثہ ہو جاتا آپ کی زندگی میں but you still don't want to believe it میں کئی بار ہوتا ہے کی میرے دماغ میں چلتا ہیے کی my mother is waiting and I cannot take the fact اچھ جب آپ کی ماں کی مرتی ہوئی تھی تو یہ تو میرا خود کا انوبہ ہے اور میں نے خود یہ بات محسوس کی کی آپ اس سمیں بہت شوک میں نہیں جانا چاہتے تھے اور آپ کافی سمیں تک ڈینائل موڈ میں تھے مجھے یاد ہے وہ دن بھی مجھے یاد ہے اس کے اگلے دن کا دن بھی یاد ہے اس سے اگلے دن بھی یاد ہے I found you in a ڈینائل موڈ جیسے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور کئی بار میں کبھی آپ سے کہا نہیں لیکن مجھے کئی بار ایسا لگتا تھا کہ you are trying very hard not to believe that this has happened I still believe کہ ایسا نہیں ہوا ہے still cannot come to terms اور یہ میرا ہی نہیں سب ہی بیٹوں کا یہی حال ہوتا ہے جب سایہ نکل جاتا ہے تو ایسا کوئی one of the parents کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا تو بہت اچھی بات ہے but that's it آپ کے اس دور میں اگر وہ ہوتی ہی تو کیا کہتے ہیں آپ کو ایسے دوروں میں کئی بار مدجس میں کہا کہ میری کئی فلم بار نہیں چلی تھی ان کی ایک بڑی famous line ہے فکر نگر پتر بابا جی تیرے نال لے بھگوان شیف تیرے ساتھ ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں تو وہ جو پنکتیاں تھیں وہ آپ کو شکتی دیتی تھی ابھی بھی دیتی ہے ابھی بھی وہی line ہے بات کرتے ہیں کبھی آپ ان سے ہاں ٹھیک ہے نہیں میں دیکھ پا رہا ہوں you are really really very attached to her اور کافی آپ شوٹنگ سے آتے تھے سب سے پہلے آپ اوپر جاتے تھے ان کے فلور پر اور پھر ان کے ساتھ بات کرتے تھے بتاتے تھے کہ کیا ہوا چل آگے چل i'm really sorry ایسا چلو مدہ بدلتے ہیں آپ اپنی ideology کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کے خاص ideology لوگ کہتے ہیں آپ دیش بھگتے ہیں راشت بھگتے ہیں بھارت کو پیار کرتے ہیں لیکن Canadian کو باروں کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ politics میں آئیں گے راجنیتی میں آئیں گے نہیں politics میں دیکھیں پیار بہت ملتا ہے فین سے سب کچھ ہے سب کچھ بڑیا ہے میں فیلال تو یہی کہوں گا نہ ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے نہ کبھی لیکن زندگی میں آگے کچھ چیزیں ہو جاتی ایسے کہ آپ کا situation بدل جاتا ہے لیکن ابھی میں نے اگر آپ مجھے آج پوچھو گے تو مجھے نہیں مجھے politics میں نہیں آنا آپ کی کچھ رچی ہے آپ politics کے ذریعے ضروری نہیں ہے صرف ستہ پانے کے لیے آئیں بٹ کچھ contribute کرنے کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایسا ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے مطلب ہے اس کے بارے میں it's a very long process ابھی تو صرف فلمیں بنانا چاہتا ہوں فلموں کے دوارہ چاہے وہ social فلمیں ہوں چاہے وہ entertaining فلمیں ہوں بس اسی کو اپنا وہ رکھنا چاہتا ہوں and i just want to carry on working اب family میں سے آپ کے پتا اور آپ کی ماں دونوں ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب family life جو ہے وہ کن چیزوں کے آس پاس رہتی ہے آپ کی how is your family life how do you lead your family life کیا آپ کی family بھی ویسے ہی صرف فلموں کی باتیں کرتی ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی family کیسی ہے جو بڑے stars ہوتے ہیں ان کی family کیسی ہوتی ہے کیا باتیں کرتے ہیں آپ فلموں کے بارے میں تو بالکل باتیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیوی ہے فلم لائن سے رہی ہے بیٹا بھی بچپن سے اس نے یہ دیکھا ہے لیکن یہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے وائف بالکل الگے یہ فلموں سے کیونکہ ویسے بھی میری وائف نے کہا ہے